عبد الرحیم صاحب مہراشتر انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو میں ڈاڑھی کے نیچے کا حصہ خوشک رہ جائے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں اسی طرح غصول کے متعلق بھی بتا دیں رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ و آحسن الجزا اس بارے میں دیکھ لیجئے کہ مرد کی جو ڈاڑھی ہے اس ڈاڑھی کے دو حصے ہیں ایک حصہ جو چہرے کے حدود کے اندر ہے یہ اوپر والا حصہ اور ایک وہ حصہ ہے جو چہرے کی حدود سے باہر ہے ڈاڑھی کا وہ حصہ جو چہرے کی حدود سے باہر ہے اسے وضو میں دھونا فرض نہیں ہے اور وہ حصہ جو چہرے کی حدود کے اندر شامل ہے یہ والا حصہ اس حصے میں تھوڑی سی تفصیل ہے اگر ایسا مرد ہے کہ جس کی ڈاڑھی کے بال بہت گھنے ہیں ایسے گھنے ہیں کہ اندرونی حصہ جو کھال ہے وہ نظر نہیں آتی تو ایسے شخص کے لیے اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے بس یہ اوپر کے بالوں کو دھونا فرض ہے اگر اوپر کے بالوں کو دھولے تو اس کا وضوح ہو جائے گا اور اگر مرد ایسا ہے کہ جس کی ڈاڑھی کے بال گھنے نہیں ہیں بلکہ ہلکے ہلکے ہیں جس سے اندرونی کھال اس کے جسم کی نظر آتی ہے اب اس شخص پر فرض ہے کہ وضوح کرتے ہوئے اندرونی حصہ کو بھی دھوئے تو یہ تفصیل ہے مرد کی ڈاڑھی جو وضوح کے متعلق ہے اس کے متعلق حکم یہی ہے کہ ڈاڑھی کا وہ حصہ جو اس کے چہرے کی حدود سے باہر ہے اس کو دھونا تو فرض نہیں لیکن جو چہرے کی حدود کے اندر ہے اگر ڈاڑھی اتنی ہے کہ وہ بہت گھنی ہے تو اس کے اندر کا حصہ دھونا یہ فرض نہیں ہے باہر سے دھو لینا کافی ہے اور اگر ڈاڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ ہلکی ہے تو پھر ہلکی ڈاڑھی کی وجہ سے جو کھال کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کو دھونا فرض ہے اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو غسل کے لیے پوری ڈاڑھی کے وہ بال جو آپ کی اس خال سے اندر ہیں یا خال نظر نہیں آ رہی صرف ڈاڑھی کے بال نظر آ رہے ہیں وہ حصہ جو ڈاڑھی کے لٹکا ہوا ہے وہ حصہ جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے ان تمام ڈاڑھی کے بالوں کو اور ڈاڑھی کے اندرونی خال کو بیرونی حصہ کو ان تمام حصوں کو دھونا یہ غسل میں فرض ہوگا تو وضو اور غسل کے حوالے سے یہ تفصیل ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے